کیپٹن کے کو لے کر شدھو اس سمیں حملہ ورہے ہیں وہیں کمیٹی کے سامنے کیپٹن امرندر کی پیشی ہو رہی ہے ادھر کانگریس کے لیے پنجاب میں مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ایبی پی نیوز کو جانکار سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق مکھی منتری کیپٹن امرندر سنگھ اس بات سے کافی ناراض ہیں کہ انہیں باروار دلی بلا کر کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہہ کر اپمانت کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ ابھی بھی پارٹی انشاثن کی دائرے میں رہتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں مگر سوتروں کے مطابق بات اور بگڑ بھی سکتی ہے اگر جلد ہی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور کیپٹن امرندر سنگھ کو ایسے ہی بار بار دلی طلب کر کے اپمانت کیا گیا تو پنجاب میں نئے راجتک سمی کرن بھی ہو سکتے ہیں یعنی کیپٹن نئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی کیپٹن نئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں اس بیچ سوتروں کے مطابق کیپٹن امرندر سنگھ نبجوت سدھو کے میڈیا کو دیئے بیانوں سے بھی کافی آہت ہیں اور کمیٹی کے سامنے اس پر کڑی آپتی بھی درج کرا سکتے ہیں نبجوت سنگھ سدھو کے بیان بازی سے کیپٹن امرندر سنگھ ناراض ہیں فیلالوے پارٹی کے انشاشن کے دائرے میں رہ کر کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں لیکن ان کے قریبی سوتروں کا ماننا ہے کہ کیپٹن اس بات سے بہت خفا ہے کہ ان کو بار بار کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہہ کر ان کو اپمانت کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس خبر پر گراؤنڈ زیرو سے آشیس سنگھ جڑ گئے ہیں انکیت گپتا بھی جڑ گئے ہیں اور ساتھ میں جگویندہ پٹیال بھی ہیں سب سے پہلے آشیش کا روک کر لیتے ہیں آشیش یہ بڑی خبر ہے کہ اگر کیپٹن کو لگا کہ ان کو بار بار اپمانت کیا جا رہا ہے تو وہ نئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں جی ہے بلکل اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھیں یہ ان کے قریبی سوتروں کا دعویٰ ہے کیپٹن عمدر سنگھ نے ابھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ کیپٹن عمدر سنگھ کو لے کر کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ کیپٹن جب بھی پارٹی سے ناراض ہوتے ہیں وہ اس برنگ پہ چلے جاتے ہیں کہ آلہ کمان کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ وہ نئی پارٹی بھی گٹھت کر سکتے ہیں اس بار ان کے قریبی سوتروں نے میں دہرہ دوں کہ ان کے قریبی سوتروں کا کہنا ہے کہ بار بار جو ان کو دلی بلائے جارہا ہے سمیتھی کے سامنے اپیر ہونے کو اس سے وہ کافی زیادہ آہت ہیں انہیں disappointing feel ہو رہا ہے کہ انہیں بار بار بلا کر کے کئی نہ کئی اپمانت کیا جارہا وہ بھی نبجوت سنگھ سدھو کے لیے اور اگر ایسا لگاتار ہوتا رہا بار بار ہوتا رہا اور اس مسئلے کا جل سے جل کوئی سمدھان نہیں نکلا تو راجج میں کوئی نئے political formations بھی ہو سکتے ہیں اشارہ صاف ہے کہ نئی political party بنانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیپٹین امریندر سنگھ کے قریبی سوتر اب یہ نیترے تپے ہے کہ وہ اس کا بیچ کا راستہ نکال پاتی ہے کہ نہیں ایسے سمیے پر جب صرف ایک دن پہلے جب پنجاب سے آج کیپٹین امریندر سنگھ آئے ہیں کمیٹی کے سامنے اپیر ہونے کو وکاس نبجود سنگھ سے دونے مکھر طریقے سے کیپٹین امریندر سنگھ پر دوبارہ حملہ بولا ہے جی جگویندر پٹیال کا روک کر لیتے ہیں جگویندر کیپٹین کے قریبی سوتروں کا یہ کہنا کہ اگر بار بار اپمانت ہوئے تو نئی پارٹی بنا لیں گے یہ پریشر پولیٹکس ہے جاہیر طور پر پریشر پولیٹکس ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب باجبہ کو پردانپد سے نہیں ہٹایا جا رہا تھا تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان کے گھٹ کی طرف سے اور خود امریندر سنگھ نے اس طرح کے سنکیت دینے شروع کر دیئے تھے کہ میں ایک دھڑے کو توڑ کر الگ سے پارٹی بنا سکتا ہوں اس طرح کی راجنیتی امریندر کی عادت رہی ہے لیکن ابھی امریندر سنگھ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ وہی رہا ہے جو انہوں نے ساڑھے چار سال تک ہائی کمانڈ کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فری سٹائل سرکار چلائی ہے اور فری سٹائل سرکار چلانے کے لیے چاہے نبجود سنگھ سدھو کا استیفہ ہو انہوں نے رہول گاندی کو بھیجا تب بھی وہ ایک مہینے تک اٹکا رہا کیپٹن نے کوئی بھاو نہیں دیا جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو آلہ کمان کے پنجاب آتے تھے کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ کیپٹن نے ان کا فون نہیں اٹھایا یا ان سے ملے تک نہیں میرے کو تو سوچنا یہ بھی ہے کہ رہول اور پریانکہ کے ایک بہت قریبی کو بھیجا گیا تھا پنجاب میں اور کیپٹن اس سے ملے بھی نہیں وہ دو دن رکھ کر یہاں سے باپیس چلا گیا تو ہائی کمانڈ وہی کر رہی ہے کیپٹن کو یہ بتا رہی ہے کہ ساڑھے چار سال آپ جس طرح سے سرکار چلا رہے تھے ہائی کمانڈ کا رول کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کو آپ دکھاتے ہیں دوسرا جو آپ نے کہا ہائی کمانڈ کا اشارہ نہیں ہے میں تو یہ جوڑ کر دیکھوں گا کہ کل جس طرح سے امرندر سنگھ کے خلاف حملہ بولا ابی پی نیوز پر مجھے لگتا ہے کہ پچھلے چار سال میں اس طرح کا موقع نہیں آیا یہ بولتے جرور رہے ہیں لیکن ٹویٹ کے مارفت یا چھوٹی موٹی باتوں کے مارفت جو ہے اپنی بات یا اپنی ریزنٹمنٹ کنوے کرتے رہے ہیں اب جس طرح سے نبجوت سنگھ صدو بول رہے ہیں یا کچھ ڈلی دروار کے قریبی بھیدھائک بول رہے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہائی کمانڈ بھی نیچہ دکھانا چاہتی ہے کیپٹن امرندر سنگھ کو کہ چار سال کا وقت اب گوجر گیا ہے اب ہائی کمانڈ کا وقت ہے ایک آخری بات یہ کہ راحل گانڈ کیا کر رہے ہیں اب وہی جو سونیا کی کمیٹی نے کیا بھئی ایک ایک کر کے پریڈ ہو رہی ہے کیپٹن کی بھی ایک مہینے سے پریڈ کرائے جا رہے ہیں تو اگر راحل گانڈی نے ہی ایک ایک کر کے پنجاب کے لوگوں کو ملنا تھا تو پھر وہ سونیا گانڈی کی کمیٹی کے سامنے اتنی بڑی جو ہے وہ کسرت کیوں کی گئی اب راحل گانڈی بھی وہی کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو ہائی کمانڈ کے دماغ میں بہت بڑا چل رہا ہے کچھ یا پھر ان کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کار اس کلہ کو ختم کریں تو اس کا ایک سوفٹ روٹ کیا ملے ایسے میں کیپٹن کی جو پریڈ ہو رہی ہے وہ واقعہ ہی پنجاب میں بھی بڑی چرچہ کا بشے بنی ہے اور ان کی ایگو کو ہٹ کرنے والی ہے تو بلکل جیسا کہہ رہا ہے وقت کا پہیہ ہے اور اپنے سمیے کے حساب سے وہ گھوم رہا ہے ادھر پنجاب کی بات ایک بار اور کر لیتے ہیں پنجاب میں نیتاؤں کی بیانبازی سے کانگریس کے بھیتر بھی ناراض گئی ہے پنجاب کانگریس کے پربھاری اور سولہ کمیٹی کے صدس حریش راوات نے کہا ہے کہ ایسی بیانبازی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے پنجاب کانگریس کے پربھاری حریش راوات جی میرے ساتھ ہے سر سوال یہ ہے سدھو نے جو بیان دیئے ہیں کپٹن کے خلاف اس پر آپ نے کیا پردکریہ ہے میں میں ابھی سب ڈیٹیل مانگا رہا ہوں اور اس کے باد ہی کچھ کہنا میرے لئے اجت ہوگا سر سر چل رہی ہے ہائی کمانڈ کے دورہ آپ کو مل رہے ہیں ایک 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 کسی بھی بیان جو پارٹی کے اندر بہتاؤن کو خراب کرتا ہو وہ اس کو اچھا نہیں مانا جا سکتا تو ہری شرعوت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیان کے ڈیٹیلز مگوائے ہیں اور جو بھی استطیق ہوگی اس کے بعد ہی وہ کوئی بیان دینے کے لئے سکشم ہوں گے اس بیان نفجود سنگھ سدھو کے جو بیان ہے اس کے ڈیٹیلز کو جاننے کے بعد انکیت گوپتہ ہمارے ساتھ وکاس کمیٹی کی بیٹھک کے لئے امریندر سنگھ جو تیہ وقت تھا گیارہ بجے بیٹھک شروع ہو نی تھی اس سے قریبن بیس منٹ پہلے ہی سنسط بھون پریسر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ملکہ جن کھڑگے بھی اپنے روم میں پہنچ چکے کیونکہ وہ ویپکش کی نیتہ ہے لہذا وہ اپنے کمرے میں پہنچ چکے ہیں اور کیپٹن امریندر سنگھ سمیت جو کمیٹی کے باقی صدت سے ہیں وہ ملکہ جن کھڑگے کے کمرے میں موجود ہیں اور گیارہ بجے کا وقت تھا اس سے قریبن دس منٹ پہلے ہی سب لوگ داخل ہو گئے تھے اور اب کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھک شروع ہو چکی ہے یہ بیٹھک کیوں مہتپونے آشیش نے اور جگویندر نے تو ذکر کیا ہی ہے لیکن ہم کو یہ بھی گاؤ کرنا ہوگا کہ امریندر سنگھ کی طرف سے لگاتا ہے یہ جو رک رک کر کے خبریں آتی ہیں کہ الگ پارٹی بنا دیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہم کو دو نظر آتی ہیں صاف طور پر پہلی چیز کی پچھلا جو چناب ہوا تھا جو دوزہ سترہ میں ہوا تھا وہاں پر کہا یہ گیا کہ کانگریس کا جو اپنا ووڈ بینک تھا وہ صرف اس وقت سے امریندر سنگھ کے ساتھ جھلا کیونکہ وہاں پر امریندر سنگھ کا ایسا نہیں ہے کہ بہت سالوں سے کانگریس میں نوزہ سنگھ سدو پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہی پچھلے جو ہے ویدھان سبہ چنابوں کے دوران ہی وہ کانگریس میں شامل ہوئے تھے اور اس وجہ سے امریندر سنگھ کی جو ناراضکی ہے وہ اس بات کو لے کر کے ہے کہ امریندر سنگھ کا اتحاس رہا ہے کہ وہ کانگریس سے شروع سے جڑے رہے ہیں اور ایسے میں ایک نیا سدس سے ایک نیا جو ہے ویکتی آتا ہے پارٹی میں اور اس کی بات کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے اور خود جو مکہ منتری ہیں جو کانگریس کے قدعور نیتا ہیں جن کے دم پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دم پر پنجاب میں سرکار بنی ہے ان کی باتوں کون دیکھا کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ایک مکہ منتری ہوتے ہوئے ان کو کچھ دو ہفتے کے اندر دوسری بار کمیٹی کے سامنے بلائے جا رہا اور اس وجہ سے ان کا یہ ہمیلیشن ہے جس بات کا ذکر آشیش کر رہے تھے جی تو انکیت بتا رہے ہیں کہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے کیپٹین نمبر امرندر سنگھ باروار عالا کمان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نئی پارٹی بنا سکتے ہیں جگویندر کا رکھ کر لیتے ہیں جگویندر بڑا اہم ہے آج کی بیٹھک میں کیپٹین کا جانا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیپٹین آج اس کمیٹی کے سامنے جو بھی نرنے ہوگا وہ اپنی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے سننا پسند کریں گے جائر سی بات ہے ان کو سننا ہی پڑے گا اسی لئے ان کو بلائے گیا ہے لیکن میں یہ بتا دوں کہ نبجوت سنگھ صدو نے یہ بھی صاف کیا تھا کہ جب کیپٹین امرندر سنگھ 98 میں کانگریس میں آئے تھے تب ان کی کیا حالت تھی کیونکہ یہ سوال ہم نے پوچھا نبجوت سے کہ آپ تو چار پان سال پہلے جو ہے چار سال پہلے ہی آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پردھان پد آپ کو مل جانا چاہیے انہوں نے کہا پہلی بات تو میں نے پد کوئی نہیں مانگا دوسری بات یہ ہے کہ جب امرندر سنگھ 98 میں کانگریس میں آئے تھے وہ تین وار چناب ہارے ہوئے تھے ان کی زمانہ جب تو چکی تھی وہ سونیاں گاندی کے پاؤں پڑے جا کر اور تب ان کو کانگریس میں آئے لگتا ہے جو ہیومیلیشن انہوں نے چار سال تک ہائی کمانڈ کی کی ہے اور ہائی کمانڈ نے کہا تھا کہ نبجوت سنگھ سیدھو کو 80 سیٹے آئیں آپ ڈرپٹی سیم بنا دیجئے ان سے راحل پریانکہ کا باد آیا کیپٹن نہیں مانے اس کے بعد کیپٹن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا کیپٹن نے کہا یہ سیم بننا چاہتا ہے تب کیپٹن نے اوور سٹیپنگ کی 2019 میں ابھی لوگ سبا چنانو کے نتیجے شام پانچ بھی نہیں بجے تھے ابھی رجانی کمپلیٹ ہوئے تھے ساڑھے تین بجے امریندر نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ ہم لوگ سبا میں اس لیے شہری سیٹیں ہارے کیونکہ نبجوت سنگھ سیدھو کے منطرہ لینے کام نہیں کیا اور میں ان کے پورٹفولیو میں پھر بدل کروں گا ہائی کمانڈ کو پوچھا تک نہیں پورٹفولیو بدلنے میں تو ایسے میں امریندر کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے آلہ کمان اب اپنی بات منوانے کے لیے باروار کیپٹن امریندر کو ڈلی بلا رہا ہے لیکن ادھر سلح کمیٹی کے پرموکھ اور راجسما میں وفقش کے نیتا ملکار جن کھڑگے نے پارٹی میں کسی متویت سے انکار کیا ہے سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دو جی اپنی بات تو آپ کہے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ان کو بھلا کے جو چرچہ کرنا تھی جو کچھ بچے کچھ بشے تھے اس پہ ان کو بات کرنے کا ہم نے اچھا جاہر کی تو اس پہ بات ہوگی دوسرا کوئی کسی کو انوائٹ کے وہ نہیں آئے کسی کوئی بات نہیں سب ہی نے ایک ہو کر کہا ہے کہ ہم پارٹی کو پھر ستہ میں لائیں گے اور سب ہی اپنے اپنے چھوٹی موٹی جو کہاں پر چوک ہو گئی ہے یا چھوٹی موٹی اگر کہیں ان کی سکایت ہے اس کو دھور کرنے کا بھی پریا سائی کمانٹ کرے گی تو آشیش سنگھ کا رکھ کر لیتے ہیں آشیش سنگھ آنکیت گوپتا اور جگویندہ پٹیال ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں آشیش سنگھ ملکار جون کھڑ گے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے بھیتر کوئی متوید نہیں ہے اور متوید نہیں ہے لیکن ہم نے تو بچے خوچے مسلوں پر ان کو سمجھائش دینے کے لیے بولایا ہے ابھی تو ایک بھی فرمولا زمین پر نہیں اتارا گیا بچہ خوچہ مسلہ کونسا ہے نہیں نہیں یہ تو کور اپ کرنے کی کوشش ہے وکاس یہ تو سبھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملکار جون کھڑ گے ایک بریف فیس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں الیکشن فیس کرنا ہے اس وجہ سے کھل کر کیسے کہا جائے کہ اتنی بڑی رار ہے پنجاب میں جس دوری کو پاٹنا بڑا مشکل ہو رہا ہے دیکھیں سچائی یہی ہے کہ کپٹن امرندر بنام نبجود سنگھ سدھو چل رہا ہے پٹیال صاحب کی بات کو میں کانٹیسٹ نہیں کروں گا کہ سمبب ہے کہ لیڈرشپ ایسا سوچ رہی ہو کہ اب یہ وقت آیا ہے کہ کپٹن امرندر سنگھ کو بھی بتایا جائے کہ پارٹی میں کام کاز کیسے ہوتا ہے اور اب آپ بھی وہ باتیں مانیے جو پارٹی لیڈرشپ آپ سے منوانا چاہتی ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے یہ وقت ٹٹ پور ٹیٹ کا نہیں ہے نیترتو کے لیے بہت کانگرس لیڈرشپ یہ آشیش آپ کو بیچ میں روکنا پڑے گا روکنا پڑے گا